اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی لرن فوٹبال اینڈ رولز ان اردو لا نمبر سیون لا نمبر سیون ہے دا دوریشن آف دی میچ نمبر وان پیریرڈز آف پلے ایک میچ پنتالیس منٹ کے برابر ہافز پر ختم ہوتا ہے جو صرف اس صورت میں کم کیے جا سکتے ہیں اگر میچ سے پہلے ریفری اور دونوں ٹیمیں متفق ہوں اور ٹرونیمیٹ کے رولز کے مطابق ہو کھلاریوں کو ہاف ٹائم میں ایک وقفہ دیا جاتا ہے جو پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جبکہ ہاف ٹائم کے وقفے میں ایکسٹر ٹائم کی صورت میں ایک شارٹ بریک کی اجازت ہے لیکن یہ ایک منٹ سے زیادہ نہ ہو ٹرونیمیٹ کے رولز میں ہاف ٹائم کے وقفے کی وضاحت ہونی چاہیے اور یہ صرف ریفری کی اجازت سے تبدیل کیا جا سکتا ہے نمبر تھری جب ایک ہاف ٹائم میں وقت ضائع ہو جاتا ہے اس کے لیے ہر ہاف میں ریفری کے اجازت دیا جاتا ہے جس میں یہ شامل ہیں سبسٹیٹیوشن اسیسمنٹ یا زخمی خلاڑیوں کو میدان سے باہر لے جانا وقت کا زیادہ دسپنری پبندیاں اگر کمپیٹیشن کے رول اجازت دیتے ہیں تو میڈیکل سٹاپ اچ جس میں ڈرنک بریک جو ایک منٹ سے زیادہ نہ ہو اور کولنگ بریک جو نوے سیکنڈ سے زیادہ نہ ہو وی اے آر کے مطلق چیک یا ریویو میں تخیر ری سٹارٹ ہونے میں کوئی خاص تخیر جیسے گول سیلیبریشن سمیت کوئی اور وجہ فورتھ افیشل ہر ہاف کے آخری منٹ کے اختتام پر ریفری کے ذریعے کم سے کم اضافی وقت کا اشارہ کرتا ہے اضافی وقت میں ریفری کے ذریعے اضافہ کیا جا سکتا ہے لیکن کم نہیں کیا جا سکتا ریفری پہلے ہاف میں ٹائم کیپنگ کی غلطی کی تلافی کے لیے دوسرے ہاف کے دورانیاں کو تبدیل نہیں کر سکتا اگر ایک پنلٹی کیک لگائی جانی ہے یا دوبارہ لگائی جانی ہے تو ہاف کو اس وقت تک بڑھا دیا جاتا ہے جب تک پنلٹی کیک مکمل نہیں ہو جاتی ایک ترک شدہ میچ دوبارہ کلائی جاتا ہے جب تک کمپیٹیشن کے قوائد یا اورگنائزر میچ کھیلنے کے علاوہ کوئی دوسری صورت تیار نہ کر لیں